بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیار ہوں ندگم کل نو مئی کا سورج غروب ہوا اور آج دس مئی جیسے ہی شروع ہوا ہے تو پاکستان کی سیاست میں اس وقت خطرناک موڑا چکا ہے اور پوری کی پوری سیاست میں جانی کیفیت ہے انسٹینٹی ہے اور کوئی بھی کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے تو کل پاکستان طریقہ انصاب کی حکومت نے بھی نظام کو ہلاک کر رکھ دیا علی امین گنڈاپور کی کل کی تقریر نے اس وقت پاکستان کے طاقت و ریوانوں میں حلچل مچائی ہوئی ہے تو وہی پر جناب آج آئی ایس آئی کی جانب سے ایک خفیہ ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے اور وہ خفیہ ریپورٹ بھی نو مئی کے حوالے سے ہے جس نے اس وقت تبلے جنگ وجاہ کر رکھ دیا ہے ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے کہ نو مئی میں عمران خان یا پاکستان طریقہ انصاب جو ہے وہ انبالب نہیں تھی بلکہ فوجی افسران اس میں شامل تھے تو یہ ایک بہت بڑا اور خطرناک ترین دعویٰ اس کو سامنے آ چکا ہے وہ ریپورٹ میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر آرمی چیف جنرل آسی مری صاحب اور افواج پاکستان جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آرمی چیف صاحب ان ایکشن ہیں وہ شیدی تپ چکے ہیں اور اب زیرو ٹارنس ہوگی اور اب ان کی جانب سے اپنا پالیسی بیان بھی جاری کر دیا گیا ہے آئندہ کچھ گھنٹوں کے اندر آئندہ کچھ دنوں کے اندر آہ پواج پاکستان کیا کرنے جا رہے ہیں اہم طرح ان تفسرات میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے اس ویڈیو کو میس سنے کرنا اور پھر دوسری جانب پاکستان دھریکہ انصاب کے نئے چیئرمن جو ہیں وہ سکھ سامنے آئے ہیں بیلیستر گوھر علی خان جو ہیں ان کو بھی ہٹانے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے نئے آنے والے چیئرمن کو انہیں آم ترین سوال ہے اور ان کو امان خان صاحب کیوں لگا رہے ہیں بیلیستر گوھر کی چھٹی کیوں ہو رہی ہے کپتان نے اڈیالہ جیل سے بیٹ کر ایک نئی چال چل دی ہے اس حوالے سے کچھ اہام ترین تفصیلات ہیں لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چنگ اللہ عزیز سبسکرائب کر لیں بلائکن کو دھبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بھروقت پیش ہوتی رہیں نظرکام بار بار کہا جا رہا ہے چاہے وہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرس ہو اس میں کہا گیا کہ امران خان اگر معافی مانگ لیں تو بات چیت ہو سکتی ہے یعنی کہ فوج کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ نو مئی میں امران خان صاحب ایک بار معافی مانگ لیں ہم ان کو معاف کر دیں گے لیکن امران خان نے اس پر عدیم علیہ دیا کہ ہم جو ہیں وہ معافی کیوں مانگ گئے آپ نے میری حکومت تو گھر میں جا جو رجیم چین آپریشن ہوا سادش ہوئی بلکہ آپ کو میرے سے معافی مانگنی چاہیے اور پھر اس پر جو ہے وہ پاکستان دھریکی انصاب نے بہت سوالات کھڑے کر دیئے کہ ہمارے گھروں کے تقدس کو بامال کیا گیا آپ اس کے اوپر معافی مانگ لیں تو جناب جو کچھ برگیڈیا ریٹائیڈ ہیں کچھ صاحب فوجی افسران ہیں انہوں نے امران خان صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے انہوں نے یہ مشروع دیا ہے کہ جب تک امران خان نرم مزاجی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تب تک معاملات حل نہیں ہوں گے اب ریٹائیڈ فوجی افسران کے ذریعے بھی امران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے اور بہت سی قوموں میں یہ سلسلہ چل پڑا کہ قوم کی خاطر لوگ نکلے اور معافی مانگے ملک کے لئے قربانی دیں ریٹائیڈ فوجی افسران کا قوم کی خاطر امران خان کو معافی مانگنے کا مشورہ برگیڈیر ریٹائیڈ حمید فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سی قوموں میں یہ سلسلہ چل پڑا کہ قوم کی خاطر لوگ نکلے اور جو ہیں وہ معافی مانگے اور اسی طرح برگیڈی اور وقار حسن صاحب نے بھی امیان خان صاحب سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ معافی مانگر قوم کے لیے یہ سب کچھ معاف کر دیں لیکن امیان خان صاحب معافی نہیں مانگے گا اسٹابیشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ امیان خان سننٹر ہو جائے اور ہم انس کو معاف کر دیں گے اور کل بھی جناب آپ نے یہ دیکھ بھی لیا کہ علی من گنڈاپور صاحب نے کہا کہ پرید خٹک میرے ساتھ قابع جائیں اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جنرل باجہ نے یہ پیغام کچھ آیا کہ اگر امیان خان مجھے چھ ماہ کی ایکسنشن مزید دے دیں تو جناب میں عدم اعتماد واپس لینے کے لیے تیار ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس بات پر نقابہ بھی جانے کے لیے تیار ہوں تو جنرل باجہ صاحب کو قرآن پر ہاتھ رکھ گئے کہ میں نے تو ایکسنشن نہیں مانگی تھی میں نے تو یہ نہیں کیا تھا میں نے تو وہ نہیں کیا تھا اور پھر ڈی جائے آسائی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ امیان خان صاحب نے ان کو غیر مہینہ مدد تک جو ہے وہ ایکسنشن دینے کی آفر کی لیکن آج وہ ڈی جائے آسائی جو ہیں وہ خود غیر مہینہ مدد تک جو ہیں وہ ایکسنشن لے کر ڈی جائے آسائی جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور پھر علی امیر مردہ پور صاحب نے ایک اور انکشاف کیا کہ جنرل باجہ کے امیران خان کے خلاف ہونے کی ایک وجہ اسرائیل کو تصریم نہ کرنا بھی تھا جنرل باجہ نے کئی بار امیران خان کو اسرائیل کو تصریم نہ کرنے کا کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور پھر علی من گرنڈہ پور صاحب نے مزید کہا کہ ڈی جائے آس پی آر بطار امیران خان کا وکر اور وزیرالہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ثابت کر دیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ قصور وار ہیں تو ہم سے کون معافی مانگے گا یہ جناب انہوں نے تبلے جنگ یہاں پر بجا دیا کیونکہ وہ نظام کا حصہ ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی جو ہیں وہ ریپورٹس آتی رہتی ہیں انٹیلیجنس بھی اور ان کے پاس ہے تو جناب یہ کچھ اور ہی صورتیال کہیں اور جاتی دکھائی دے رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم معافی مانگ لیں گے ہم جناب معافی نہیں مانگے گے اور پھر دوسری جانرے بولانا فصل ایمان صاحب انہوں نے بھی اعلان جنگ کیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ دہاندلی کی اسمبلیاں قبول نہیں ہیں فیصل ایمان میں نہیں بلکہ میدان میں ہوں گے جیل بھریں گے غلام بن کر نہیں رہیں گے ہماری تحریک کا کافلہ آگے بڑے گا اور دلائل کے ساتھ باتی ہوں گی دونز دھنکیاں جو ہیں وہ بات اس سے آگے پہنچ چکی ہے تو جناب انہوں نے پشاور میں خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ اسمبلیاں ہماری نمائندہ نہیں ہیں یہ اسٹیبیشمنٹ کی اسمبلیاں ہیں لہٰذا انہوں نے بھی جناب اعلان جنگ کر دیا ہے اور اب حکومت کو خواب پانا شروع ہو گیا ہے کہ ایمان خان صاحب بھی معافی نہیں مانگ رہے مولانا فصل ایمان صاحب بھی ان سے جو ہے وہ ماننے کو وہ تیار نہیں ہیں انہوں نے بھی اعلان جنگ کیا ہوا ہے تو وزرعظم کے سیاسی مشیر ہیں رنس صلی اللہ صاحب انہوں نے کہا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاب سے بات کرنے کو تیار ہوں جب پاکستان طریقہ انصاب کو ملک پر مسلط کیا گیا تھا ہم نے اس وقت میں ساتھ بیٹھنے کو کہا تھا یعنی کہ ایک طرف آپ دھنکیاں دیتے ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہم پر ہو رہی ہے ایک طرف آپ سوشل میڈیا کو بند کر رہے ہیں آپ کو بانین لارہے ہیں گرومنگ ہوئی ہے جیسے وہ شخص وہ کرکڑ کے میدانوں میں جناب وہ بڑا ہوا پھر اس کی گرومنگ ہوئی پھر وہ اتنا صاحب کا مضبوط شخص ہے وہ آپ کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا ایک سال ہو چکے آپ نے اس کو جیل میں رکھ لیا پیسے دو اڑائی سالوں سے جو ظلم اور پربریت کی امتحاہ آپ نے کر دی اس کے خلاف ہر چیز آپ نے کر کے دیکھ لی لیکن وہ شخص اللہ کے فصل سے ٹوٹرے کا نام نہیں لے رہا اب اس کے خوف سے اگر آپ اس کو بلیک میل کر کے مضاقرات کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اب جناب یہ ساری صورتی حال تو اس وقت آپ کے جو ہے وہ سامنے ہیں تو پاکستان دھریکی انزاب کا نیا چیرمن کون ہوگا کپتان نے جناب ایک نئی چال جو ہے وہ چل دی ہے بیریشتر گہور علی خان صاحب جو ہے پاکستان بیگر صاحب کو چیرمن ہے اور یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے وہ ایک پارٹی کو چلائیں اور اب سیاسی طور پر لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں علی من گھنڈا پور عمر ایشوب اور پھر سینیٹرز بہت سارے جو ہیں واپس آئے حماددر صاحب جو ہیں ان کی روپوشی بھی ختم ہو گئی ہے اور پھر اب جناب سیاسی طور پر پارٹی کو متحرک کرنا ہے شیر عدل مرمز صاحب کو بھی پانی میں سے بال کی طرح سے نکال کر بائیت پھینک دیا جیسے وہ پارٹی کے اندر بدماشی کر رہے تھے ان کو بھی کھوڑی لین لگا دیا اب جناب خبر یہ ہے اور وہ پاکستان میں بی ٹی اے کو دوبارہ متحرک کریں گے ملک بھر میں متحرک کریں گے جیسے عوام کے اندر نمائن کی تو ان کی ہے عوام میں مقبولیتی پاکستان درگی انصاب کی ہے لیکن اب تنظیم سادیاں ہوگی اور نئی سیرے سے پارٹی کو متحرک کیا جائے گا اور پھر سیاسی طور پر لوگوں کو واپس لیا جائے گا جس میں فوار چودری علی انواز زبان صداقت عباسی عثمان ڈار اور اس کے علاوہ دیگر لوگ جین کی واپسی بھی ممکن ہو جائے گی اور پھر عصد عمر صاحب جو ہیں ان کی واپسی بھی ہو سکتی ہے ملکہ بخاری اور شیری مزاری کی واپسی بھی ہو جائے گی تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے عمان خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر نئی چال چلتی ہے اور پاکستان دھرگی انصاب میں انہوں نے ایک نئی روپ پھونکتی ہے اور اب پاکستان دھرگی انصاب کا مقابلہ کرنا آپ سب کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اور دوسری جانب جو جو ہیں وہ گولگیاں بھی آج کال بیچتے ہیں صاحبی پارٹ ٹائم صاحبی ہیں پھر وہ کبھی گولگیاں بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو جو 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 یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمان خان چاہتے ہیں کہ بوشتر بیوی کو وزیراعظم پاکستان لگا دیا تھا ہے جب نئی شرمن کی تائناتی تھی پاکستان دھرگی انصاب کی نئی شرمن کی باتیں ہو رہی تھی یہی جیدہ صاحب جو ہیں وہ بڑے بڑے دعویٰ کر رہے تھے کہ عمان خان بوشتر بیوی کو نئی شرمن لگا دیں گے یہ ہو جائے گا فلانا ہو جائے گا عمان خان نے اپنے گھر کے اندر سے کسی کو پارٹی کا عوضہ نہیں دیا اس نے ایک ایسے ورکر کو وہ سامنے لے کر آیا جس کو شاید کوئی جانتا نہیں تھا بیرس سر گوھر علی خان کو انہوں نے پارٹی کا نئی شرمن لگا دیا اب جناب وہ نئی شرمن وزیراعظم کیا بوشتر بیوی کو دیکھنا پسند کریں گے ایسا ہر جیس نہیں ہے بوشتر بیوی کا نہ سیاسل میں کوئی تعلق تھا نہ وہ سیاسل کے اندر تھی اور نہ وہ جناب سیاسل کر رہی ہیں لیکن یہ پرپاگنڈا جو ہے وہ مشین ایک برپور طریقے سے جناب ایکٹیو ہے اب جناب نو مئی میں فوجی افسران جو ہیں وہ شانل تھے آئی آسائی کی ایک خفیہ ریپورٹ نے اس وقت دھماکہ جو ہے وہ کر دیا سب سے پہلے آپ کو سامنے میں ایک خفیہ ریپورٹ رکھتا ہوں کہ اس خفیہ ریپورٹ میں لکھا کیا ہوا ہے اور معاملہ کی ثانب جا سکتا ہے یہ ایک بڑی خطرناک تنیس طرح حال ہے جناب بی جائی ایس پی آر جو ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سیاسل ٹولا نے فوج پر حملہ کیا سیاسل ٹولا یہ لفظ استعمال کیا گیا انتشار کا لفظ استعمال ہوا اور پھر مخصوص سیاسل جماعت کا لفظ استعمال ہوا امیان خان کو بار بار وہ جھوٹا کہتے رہے اور پھر آرمی چیف جنرل آرسی ملی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ایک سیاسل ٹولے کو سپریم کورٹن علیب دے دیا اور ایک سیاسل ٹولے نے ہم پر حملہ کر دیا ہم ان کو معاف نہیں کریں گے ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی ان سے کوئی ڈین نہیں ہوگی اب آپ فوج کا آپ کو ایک کلارٹی مل گئی ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہے ہمیں ان کی پالیسی بھی واضح ہو چکی ہے کہ امیان خان کے لیے فوج کے اندر کوئی نرم گوچھا نظر نہیں آ رہا بلکہ جو دو تین اوپر کے لوگ ہیں وہ اس میں امیان خان صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہیں لیکن نوے فیصد فوج اس وقت امیان خان کے ساتھ بھی کھڑی ہے اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے جب عرشو شریف صاحب شہید ہوئے تھے پچیس اکتومر دو دار بائیس کی جب یہ بات ہے تو اس وقت بجناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈی جائی ایس نے پریس کانفرس کی تھی ڈی جائی ایس پی آر میچر جنرل بابر اقتخار صاحب نے پریس کانفرس کی تھی وہ اس پریس کانفرس کرنے کو تیار نہیں تھے لیکن دبردت ہی ان سے پریس کانفرس کروائے گی تو ظاہر ہے دارے کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے جنرل بجا صاحب کی کہنے پر ان کو یہ پریس کانفرس کرنا پڑی اور وہ ڈسپلن کے خلاف برزی نہیں کر ساتے تھے حالانکہ وہ پریس کانفرس کرنے کے لیے وہ دونوں شخصیت جو ہیں وہ تیار نہیں تھیں تو جناب اب زائد کشکوری صاحب ہیں ہم نے اس کے جو انویسٹیگٹی اپسیل ہے ان کے ہیڈ بی ایم اور بڑی اہم ترین انہوں نے خبر ایک سے رپورٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ نو میں کی کیسز میں مطلوب افراد کے قرآن تعدہ کریکڈان شروع ہو جائے گا اور مکمل فرانزک تتیش مکمل جیو فینسنگ اور سی ڈی آرز کا تجزیہ بھی کیا کیا ہے افراد ہونے والوں کو ہفتوں میں گرفتار کے جائے ایجنسیوں کو ٹاسک دے دیا گیا ہے ایک سو تین ملزمان کا فوجی ٹرائل بھی حتمی مرحلے میں ہے ایک سو تین ملزمان کو اس وقت کڑی سے کڑی سلا ہوگی اور جو نئے لوگ ہیں ان کو جناب پکڑا جائے گا ہفتوں کے اندر گرفتار کے جائے گا پاکستان طریقے انصاف کے خواب ایک نیا کریکٹرون شروع ہونے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو گرفتار کے جائے گا اور پاکستان طریقے انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہیں ان کو ایک بار پھر سے آدمی چیف صاحب نے ڈیجیٹل ٹیلریسٹ بھی قرار دیا پہلے ان کو پہلے کہا تھا اب یہ ڈیجیٹل ٹیلریسٹ بھی ان کو بتایا گیا ہے تو لہٰذا اب آنے والے جو کچھ حال دن ہیں وہ بڑے مشکل ہیں آرمی چیف صاحب بڑے شدید خصے کے اندر آگئے ہیں اور پھر ایک رپورٹ جو پیش کر دی گئی ہے بدرے کانون نے جناب یہ پیش کی وزیراعظم کے سامنے کابینہ کے اجراز کے اندر اور جو یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے انہوں نے مل کر یہ رپورٹ پیش کی ہیں دیچ ای ای ایس پی ار کی پریس کانفرس میں بھی بھاقتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ وہ جڈیسٹل کمیشن کی حق میں نہیں تھے وہ نہیں چاہتا تھے کہ جڈیسٹل کمیشن بنایا جائے اور اس پر خود لیفٹریجن لٹائیڈ نئی بھی خالی زودی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے پاس جو ہیں وہ ثبوت موجود ہیں تو جائیں ان صداد اشتر گردی کی دارت کے اندر وہاں پر یہ ثبوت دکھائیں اور ان سے جناب آپ وہاں پر مقدمہ لڑیں ثبوت قوم کے سامنے رکھیں لیکن کوئی ثبوت قوم کے سامنے رکھنے کو تیار نہیں ہے اور پاکستان طریقہ انصاب یہ چاہتی ہے کہ قوم کو پتا چلے کہ ہم اس میں ملوث تھے تھے بلکہ ان کے اندر کی لڑائیاں تھیں آج اس کے بعد یہ نو مئی ہوا ہے اور اس میں اپنے لوگ ان کے ملوث تھے اور اسی ورہ سے ایک لیفٹرین جنرلر کو جناب فیاد گنیس صاحب کو سیکھ کرنا پڑا کچھ برگیڈیز کو سیکھ کرنا پڑا اور وزیراعظم شبار شیط صاحب نے بھی آج سے تقریبا ساتھ آٹھ ماہ پہلے ایک انٹریویو بھی دیا تھا اور اس انٹریویو میں انہوں نے یہ انکشاب کیا تھا کہ فوج کے اندر بڑی اتداد میں لوگ شامل ہیں جو انہوں نے نو مئی کروایا یعنی کہ سینکڑوں کی اتداد افسران کی شامل تھے تو امان خان صاحب اور یہ سمجھ سے ہیں کہ ہم اگر ڈیڈیشنل کمیشن بنائیں گے تو ان کے اندر کی لڑائیاں جو ہیں وہاں سے ہو جائیں گی تو اسٹیابیشمنٹ نہیں چاہتی کہ نو مئی پر جو ہے وہ ایک ڈیڈیشنل کمیشن بنائی ہو جائے تو لہٰذا یہ انڈیم سیڈی صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے تو اس وجہ سے جناب یہ نو مئی کے اوپر دھرہ دھرڑ جو ٹارگٹ ہیں وہ خان صاحب پر ہو رہے ہیں کہ اپنی جو اندر کی لڑائیاں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ چادر ڈھانتی جائے لیکن اب امان خان صاحب جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اب تک کلیتہ ہی اپنا خیالے کی گا اور اس چینکڑ پر نے رازمی خیال ہے کنال اگرمان پاکستان زندہ بات